اولی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم سادات کرام سے تعلق تھا سیزادے تھے سادات کرام کو اللہ یہ عزت دیتا ہے کہ پیدائشی طور پر بھی ان لوگوں کے پاس زند ہوتی ہے کہ ان کی عزت کرنا عمد پر ضروری ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے انہ نور تیرا سب گھرانہ نور کا یہ ان کو فضیلت ہوتی ہے بابا صاحب فرماتے ہیں میرے پاس فضیلت تھی عظمت تھی میں سیزادہ تھا اور گلانی سید غوث آدم کی اولاد لیکن آپ فرماتے ہیں پجھے پتا تھا کہ اندر سے میں خالی ہوں ہمارے زمانے میں کچھ برادرییں ایسی ہیں جن کو ہم لوگوں نے بڑا بنا دیا ہے وہ بڑے بن گئے ہیں نیچے اترنے کو تیار نہیں اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ زیادتی دونوں طرف سے ہوتی ہے اصل مجرم وہ نہیں جو اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے اصل مجرم وہ ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے وہ اصل مجرم ہے تو اس زمانے میں سعداتے کرام کی بڑی عزت تھی بڑا نام تھا تو بابا صاحب کہتے ہیں میرے گھر میں پیری مریدی تھی اببا جی بھی پیر دادا جی بھی پیر پردادا جی بھی پیر سارے پیر تھے لیکن میں جب اپنے دل پر نظر ڈالتا تھا تو خالی تھا معاملہ شیعہ کوئی نہیں تھی پاس آج جمعہ لینا نظرانہ لی لینا بات ہی کہہ لیکن نہ علم نہ معرفت کوئی شیعہ نہیں آپ فرماتے ہیں میں نے جب پلٹ کے دیکھا نا پورے علاقے پر نظر ڈالی تو ایک درویش بابا ایک سادہ بابا سائین ایت قادری جس کی کوئی بڑا نام نہیں کوئی بڑی برادری نہیں اور کام اس کا کیا ہے رمبہ لے لیتا اور سارا دن کھیتوں میں محنت کرتا لیکن جب مغرب ہوتی تو اس بابے کی مجلس سجدی اور کہتے ہیں جب ایک دفعہ وہ اللہ ہو کہتا تو اس کی تھاری داڑی آنسوں سے بھر جاتی اور جب عشاء کے بعد وہ حضور پہ درود پڑھنا شروع کرتا تو لگتا یہ کہ یہ سادہ نہیں پڑھ گا یہ مصطفیٰ کی زیارت کر کے درود پڑھ گا فرماتے ہیں میری ساری برادری کو پتا تھا کہ اس کے پاس معرفت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سید ہیں مہرائی ہیں اب وہاں جائیں بہت توڑیں کیسے ٹوٹتا ہی نہیں بہت بڑی مصیبت ہے کیسے ٹوٹے گا لوگ کہیں گے تم علوی کے پاس جاتا ہے تو یہ ہو گیا ہے ساری زندگی گناہ کرتے رہو ظلم کرتے رہو ہمیں تانے کا ڈار نہیں درویش کے پاس جائیں تو لگتا ہے کوئی تانہ دے گا کدھر چلا گیا تو کدھر چلا گیا جے کریار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لے یہ پنجے سوٹیے نا تو یہ کرنار دے نام دی ملے سولی چوٹا چوٹ لے یہ پیشانٹیے نا بابا صاحب کہتے ہیں میں روز اپنے آپ سے جنگ کرتا کہ جاؤں کے نہ جاؤں دو چار پانچ لوگوں سے میں نے مشورہ کیا ہے تو کہنے لگے تو سیدوں کو بدنام کرے گا اب تو سادات کو بدنام کرے گا کہ سید ہو کہ کسی کے دروازے پہ جاتا ہے بابا صاحب کہتے ہیں ایک دن لڑتے لڑتے میں تھاکی گیا میں چلا ہی گیا میں نے کہا نہیں اندر کب ہوتا توڑوں گا تو بات بنے گی کہتے ہیں کسور کا میں رہنے والا تھا اور مجھے سمجھانے کے لیے اچھ شریف سے جہاں کہ آپ رہنے والے تھے جو پچھلا علاقہ تھا وہاں سے بڑے بزرگ بلائے گئے کہ بل لے شاہ کو سمجھاؤ کہتے ہیں وہ بابا جی جب آئے تو میں پہچان گیا برادری کے قبیلے کے علاقے کے بڑے میں جب ان کے قریب گیا تو بھونی مجھے جانتے تھے بزرگ تھے میں تو جانتا تھا نا تو مجھے کہنے لگے بیٹے کون ہو تو میں نے کہا حضور میری تو پہچان ہی کوئی نہیں میری تو کوئی پہچان ہے آپ بتائیں آپ کون ہے تو کہنے لگے ایسی اچھے رہے ساڑی ذات اچھے رہی کیونکہ اچھ شریف اچھ رہی نہیں ہے تو اب تو بتا تو بابا صاحب کہنے لگے ایسی کسوری تے ذات بھی کسوری کیونکہ بیچے کسور دے رہی نہیں ہے وہ جو چھوٹے تو اپنا کسور مانتے ہیں ہاں جے کوئی شانو اچھا مل جائے تے نیوے اوہ بھئی نہیں ہے بات ختم ہو پی بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کو بڑا سمجھایا بابا جی کہنے لگے حضور میں کیا کروں میں جب اس درویش کے پاس جاتا ہوں تو مجھے رابی یاد آتا ہے جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو میرے من کی میل کچھ ایل دھو ڈالتا ہے اور میں اس کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو لگتا ہوں لگتا ہے کہ مدینے والا رسول بھی مجھے مسکر آ کے دیکھ رہا ہے میری مجبوری ہے میرے وہ جو اندر کے باطن کے میل ہے اس نے دھو ڈالے اور کہا حضور آپ تو کہتے ہیں اس کے پاس نہ جاؤ میرا تن تو گھر میں ہوتا ہے میرا من اسی کے پاس رہتا ہے میں اسی کے ساتھ رہتا ہوں اسی کے پاس بیٹھتا ہوں اسی کے پاس ہوتا ہوں اور میں میری کشش اتنی سخت ہے کہ اب میرا گزارہ نہیں اب اسی کے ساتھ جڑا بلے نو سید آکھے ان دوزخ میں نے سزائی اب اس کی تشریح بڑے بڑے لوگوں نے اپنے اپنے رنگ میں کی ہے کچھ نے کہا بابا جی نے بد دعا دی ہے یہ بد دعا ہے اگر کہا تو اُلَج جاؤ گے لیکن ابھی وہ سید جھوٹ بھی نہیں کچھ کہتے ہیں بد دعا دی ہے کچھ کہتے ہیں انہوں نے اعلان کی ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں اگر کسی نے یہ لفظ کہا تو وہ یاد رکھے اُلَج جڑا بلے نو سید آکھے ان دوزخ ملنے سزائی تجیڑا بلے تجیڑا بلے